اور دین کے لحاظ سے ہو جائے کرتے ہیں آج ایک زمانہ ہے یہ ایک زمانہ ہے حالت یہ ہے کہ ہمیں سینٹرز پہ سینٹرز کھلنا پڑ رہے ہیں جہاں نکاح ہو ہمارے رشتے لگے سینٹرز کھلنا پڑ رہے ہیں سینٹرز کھلنے کے بعد بھی وہ معاملہ تیہ نہیں پا رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں ادھر سے بھی مال لیا جا رہا ہے ادھر سے بھی مال لیا جا رہا ہے دونوں کو بلائے جا رہا ہے بٹھایا جا رہا ہے ملائے جا رہا ہے اور ہمارے نکاح دینی بنیادوں سے ہٹ کر دیکھیں نکاح کس بنیاد پہ ہونا چاہیے آج میرا عنوان وہ نہیں میں اسے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا دینی بنیادوں سے ہٹ کر ہمارے نکاح معاشی بنیادوں پر زیادہ ہوتے ہیں ہمارے نکاح آج کے کارپریٹ نکاح ہو چکے ہیں جیسا ایک آدمی کارپریٹ دنیا میں جسو ہم کہیں گے بزنس کے ورلڈ کے اندر دنیا میں چیزوں کو نفع اور نقصان کے اعتبار سے تولتا ہے بینیفٹ اور لاسز کے اعتبار سے تولتا ہے آج ہمارے نکاح بھی ایک طرح سے میری کیریئر کی بیلنشیڈ بنتی ہیں دیفیسٹ اور لاسز لکھے جاتے ہیں کہ اگر اس لڑکی سے کروں گا تو کیا بینیفٹ سے اور کیا لاسز انداری و انداری سب گئی ادھر ایک طرف ابھی تو ہم کو اپنی بیلنشیڈ تیار کرنا ہے لڑکا اگر میں دیکھتا ہوں اپنی لڑکی کے لیے تو میں بھی اپنی بیلنشیڈ تیار کر لیتا ہوں کی میری لڑکا ہے خاندان اچھا ہے ڈگنیاں بہت بڑی ہے فیوچر میں باہر جا سکتا ہے تو فیوچر اینر آئی بھی ہو سکتا ہے کمپنی سٹارٹ کی تو ہو سکتا فیوچر میں بلینر بھی بن جائیں پورے ایسٹ اور لایبیلیڈیز مطلب دیفیسٹ اور لاسز تائی کیے جاتے ہیں بیلنشیڈ تیار ہوتی ہے بیلنشیڈ کو ٹیلی کرنے کے بعد رشتہ ہوتا ہے کارپوریٹ دنیا میں ہمیں